ہیلو گائز میرا نام ابھی شیخ ہے آپ سب پس باگتے ہیں میرے چینل ورڈ آف سٹوریز میں ایک بار فٹ سے آج فٹ سے لکھا ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی سٹوری آج کی جو سٹوری ہونے والی ہے وہ پانی کے بھوٹ سے ریلیٹڈ ہونے والی ہے کہ پانی کے بدلے موت ملتی ہے لوگوں کو اسی کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنے بھائی کو اسٹرگرام پہ فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور شیئر کر دینا بھائی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سلطان گنج اس کے اندر ایک لڑکا سروج رہا کرتا تھا اس کے بارے میں یہ سٹوری ہے سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا تھا وہ جو گاؤں تھا سلطان گنج اس گاؤں میں پانی کا اکال پڑا ہوا تھا دس سال سے دس سال سے پہلے کبھی یہ پرابلم نہیں تھی دس سال سے یہ پرابلم آنے لگی تھی اور لوگوں کو پینے کا پانی نہانے کا پانی ہر ایک کام کے لیے پانی جو ہے وہ پانچ کلو بیٹر دور دوسری گاؤں سے لے کے آنا پڑتا تھا جس میں کافی محنت مشکت لگتی تھی ہر کسی کی تو اسی کے بارے میں یہ سٹوری ہے تو جو سروج نام کا لڑکا تھا اسی کے بارے میں یہ سٹوری ہے نارمل ہی لڑکا تھا وہ اور لوگوں کی طرح باروی کلاس کا لڑکا تھا وہ اس کے یار دوست تھے ان کے ساتھ کھیلا کودا کرتا تھا ہیپننگ لائف اپنی جی رہا تھا بہت بڑی ہے اس کی لائف چل رہی تھی تو ایک دن اس کو ایسی دوست کے ساتھ پانی لینے جانا تھا کیونکہ ایسا تھا کچھ کبھی کبھی بچے پانی لینے چلے آتے تھے کبھی کبھی بڑے پانی لینے چلے آتے تھے تو سروج اور سروج کے دوست دیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج گھر کے لیے پانی ہم لوگ لے کے آئیں گے تو وہ لوگ دن میں ہی پانی لینے نکلتے ہیں لیکن دھوپ بہت زیادہ ہونے کے کارن وہ لوگ آدھے راستے میں ہی لگ بگ لگ بگ پہنچتے ہیں آدھے راستے بعد ایک پیڑ پڑتا ہے وہ اس پیڑ کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے تھوڑے سے بات چیت وغیرہ کرتے لگتے ہیں تو اس کا جو دوست تھا وہ ان لوگوں کو ایک قصہ سنانے لگا بولتا ہے کہ یار چلو تمہیں میں آج ایک قصہ سناتا ہوں جو کہ ہمارے گاؤں سے ریلیٹیڈ ہے کیا لوگ کوئی یہ بات پتا ہے کہ گاؤں میں یہ پانی کا اکال پڑھا کیسے ہے اس سے پہلے کبھی ایسا اکال نہیں تھا تو مطلب کیا چکر تھا جو گاؤں میں پانی کا اکال پڑھ گیا تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو پتا نہیں کیا بات ہوئی ہے جو پانی کا اکال پڑھا ہے اگر تجھے پتا ہے تو تو بتا ہمیں کیوں ہوا کیا رہا تو وہ سروش کا دوست جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی ایک بار کی بات ہے کہ ایک لیڈی تھی ایک عورت تھی اس کا بیٹا بہت بیمار تھا اور اس کے گھر میں پانی نہیں تھا اس کو پانی چاہیے تھا کیونکہ وہ پیاس سے بہت زیادہ پریشان ہو تھا تو وہ پانی لینے کے لیے گھر سے بھاہر بھی گلتی ہے اور لوگوں کے گھر میں جا کے پانی مانگنے لگتی ہے بھائی تو کوئی بھی اسے پینے کے لیے پانی نہیں دیتا ہے وہ ویچاری سب گھر میں دردر بٹکتی ہے بولتی ہے کہ پلیز پانی دیں تو میرے بچوں کو پیاس لگ رہی ہے تو کوئی بھی اسے پانی نہیں دیتا تو ہوتا کیا ہے تھاکور تھے اس گاؤں میں جو ان کے گھر کے بھار پانی رکھا ہوا تھا تو وہ وہاں سے پانی لے کے جانے لگتی ہے تو تھاکور یہ چیز دیکھ لیتے ہیں پانی لے کے جاتے وہ انہیں تو تھاکور کیا کرتے ہیں اپنی کلھاڑی اٹھا لیتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ غصر میں ہوتے ہیں انہیں بینہ پوچھے مجھ سے پانی لیا کیسے تو اپنی کلھاڑی اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں عورت بھی کافی تیز بھاگتی ہے جیسی عورت بھاگتی ہے پانی لے کے بھاگتے بھاگتے اس کا تھوکر لگ جاتی ہے پتھر سے اور وہ بہی گر جاتی ہے اب جب وہ وہاں گر جاتی ہے گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آؤ دیکھتا ہے تھاکور اتنا زیادہ غصر میں ہوتا ہے کہ اس کے گذن پہ کلھاڑی مار دیتا ہے اور وہ عورت بیچاری وہی مر جاتی ہے تڑک تڑک کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے نیکسٹ ڈے اس کا جو بچہ تھا جو پیاس سے پریشان ہو رہا تھا نیکسٹ ڈے وہ بھی مر جاتا ہے روتا روتا بہت رو رہا ہوتا ہے روتا روتا مر جاتا ہے اس بچے کے مرنے کے بعد تب سے لے کے ابھی تک ہمارے گاؤں میں پانی کا ہی اکال پڑا ہوا ہے یہی سٹوری ہے اور روز رات کو کبھی کبھی رات کو جو ہے نا بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے پانی پانی کی آواز آتی ہے وہ ساری انہی دونوں کی آوازیں ہوتی ہیں ان کی آتماں ابھی بھی ہمارے گاؤں میں بھٹک رہی ہیں یہ ہوتی ہے بات سروچ کہتا ہے کہ بھائی بہت بات ہو گئی چلو اب چلتے ہیں جلدی سے پانی لے کے آتے ہیں اور پانی لے کے پھر گھر بھی چلتے ہیں کیونکہ ورنہ ندیرہ ہو جائے گا بات کرتے کرتے انہیں کافی دیر ہوئے تھی کیونکہ تو وہ لوگ فائنلی پانی لے لیتے ہیں اور پانی لے کے گھر واپس جانے لگتے ہیں تو وہ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی سروچ اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اسے وہاں پہ نہیں ایک لڑکا ملتا ہے جو روتا وہ اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی بھائی مجھے پانی دے دو مجھے پیاس لگ رہی بہت دیز اب سروچ اتنی دور سے پانی بھر کے لے کے آیا تھا پورا پسینے میں لطپت ہو رہا تھا پریشان ہو گیا تھا تھک گیا تھا وہ اس بچے کو ڈاڑ در گیا چل بے چل کبھی پانی دوں تجھے چل جائے یہاں سے ایسے بول کے بھائی وہ پانی لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر جانے کے بعد کھانا وانا کھاتا ہے اور کھانا وانا کھا کے وہ کیا کرتا ہے سونے لگ جاتا ہے جب سونے لگتا ہے تو اسے اچانک سے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی نکل کے گئے کوئی عورت گزر کے گئی بٹ وہ صحیح سے دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں دکھائی جب اسے کوئی نہیں دکھائی جاتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی شاہر ہو سکتا ہے میرا سپنا بپنا دیکھاؤ میں نے وہی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نکل کے گیا بات کو وہ اتنا سوچتا نہیں ہے سو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دو وجہ اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اسے سو سو آتا ہے تو گھر میں تو ٹائلیٹ تھا نہیں اس کے بنا ہوگا گھر کے بہار ہی نکل کے ٹائلیٹ کرنے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے بہار نکلتا ہے اور ٹائلیٹ کرنے کے لیے جائے اس کی بیٹھتا ہے تو اسے آواز آتی ہے پانی تو اسے لگتا ہے کہ برابر والے گھر میں کوئی بچہ پانی وانی مانگ رہا ہوگا تو اس کی ایسے آواز آجاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ سوچتا نہیں ہے پھر وہ ٹائلیٹ کر کے جیسے اٹھتا ہے اسے پھر سے آجاتی ہے پانی تو اسے آجاتا ہے گھر سب وہ کہتا ہے کون ہے بے جو مجھے اتنی رات کو پریشان کر رہا ہے آ سامنے آ تجھے پانی ہی دوں پہلے جب وہ ایسے کہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ کہتا کہتا اپنے روم کے سائٹ جا رہا تھا جیسے ہی وہ ایسے کہتا ہے جیسے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اب اسے یہ آواز ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور جیسے ہی وہ مڑتا ہے اور مڑ کے جو وہ دیکھتا ہے بھائی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھیسا جاتی ہے ٹر کے ماری اس کی حالت خراب ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل ویٹ گیا ہوتا کیا ہے جیسے وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں کلھاڑی ہوتی ہے اس کے بال آگئے اور بہت زیادہ عجیب سی شکل اب اسے دیکھ کے وہ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے کمرے کی طرف بھاگنے کوشش کرتا ہے بھائی سیم سین اس کے ساتھ ہو جاتا ہے بھاگتے بھاگتے اس کا پیڈ ٹکرا جاتا ہے پتھر سے اور وہ گر جاتا ہے نیچے نیچے گر کے وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی میں ایسے آگے کبھی بھی نہیں کروں گا آپ کو پانی چاہیے تو آپ پانے لے لو پلیز مجھے معاف کر دو مجھے جانے دو مجھے جانے دو لیکن وہ نہیں مانتی وہ مانتی نہیں ہے وہ تو کلھاڑی لے کے اس کے طرف آ رہی ہوتی ہے جیسے اس کو مار ہی دے گی اب کیا ہوتا ہے جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے مار دے گی اوپر سے دیکھیں ایک تو اسے مرنے سے ڈر لگ رہا تھا اوپر سے کیا ہو رہا تھا اس کی شکل دیکھ کے اسے اتنا ڈر لگ رہا تھا حالت خراب ہو رہی تھی اب اتنا کہنے کے بعد وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چلانے کی جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے موہ سے آواز نہیں نکلتی وہ ہلنے کی کوشش کرتا ہے ہلنے ہی پاتا لیکن سروش کی اس دن موت لکھی نہیں تھی بھگوان اس کے ساتھ ہی تھا اس لیے وہ بچ رہا تھا ہوتا کیا ہے اچانک سے ایک دم بادل گرجنے لگتے ہیں اور اوپر سے بارش شروع ہو جاتی ہے تو بارش کی شروع کی جو پانچ سات موندے نیچے گرتی ہیں جیسے ہی وہ اس عورت کی اوپر گرتی ہیں تو وہ عورت ایسا فیل کرتی ہے جیسے کہ وہ جل رہی ہے پانی سے اہ 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 ایسے کرنے لگتی ہے اور پھر بارش ایک دم سے تیز تیز ہونے لگتی ہے جیسے جیسے اس کے اوپر موندے پڑتی ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ جل رہی ہے ایسا فیل کرتے 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 وہ اگدم جب تیز بارش ہو جاتی ہے تو وہ اچانک سے اگدم گایا ہو جاتی ہے اور وہ کلاری ایسے ہی نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھ کے سروج بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آج تو مجھے بھاگوان نے بچا لیا بھاگوان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کے بعد گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنے ممی پاپا کو پوری سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوا تو اس کے ممی پاپا نے اس کو پنڈت کے پاس لے کے گئے اور پنڈت جی نے اس کے ہاتھ میں ایک تعویز باندھا اور اس کے تھوڑی جھاڑ فک کی کہ تھوڑا ایسے ایسے کر کے رہو اور بلکل بتتمیزی مت کیا کرو یہ ہے وہ تھوڑا اس کو سمجھاتے ہیں اس کے بعد اس کی لائف نورمل ہو جاتی ہے بٹھ جو اس کے ساتھ اس دن ہوا تھا بھائی سروج وہ کبھی نہیں بھول پاتا کیونکہ بہت زیادہ درابنا منظر تھا اس کی حالت خراب ہوئی تھی یہی سارا سٹوری تھا سروج کا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن ضرور دوانا اپنے بھائی کو انسٹرگرام پر فالو کر لینا میں ملوں گا اس سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آستے رہیں خوش رہیں مستے رہیں اور اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہیں بائی بائی